موسیقی پاکستان کو جیت کی ضرورت تھی کوششتی حدف چودہ آور تک پورا کریں لیکن وکٹ آسان نہیں تھی موسیقی پاکستان کی سوپر ایٹ میں رسائی اگر مگر کا شکار شاہینوں کو آخری گروپ میچ میں آئیلنڈ کو بھی ہرانا ہوگا امریکہ کے ہارنے کی دعا کرنا ہوگی اگر ایسا ہی ہوا تو بات رن ریٹ پر آئے گی اٹھارہ ہزار نو سو عرب کا وفاقی بجٹ آج پیش ہوگا ٹیکس مسئلوں کا حدف تیرہ ہزار عرب مقرر خسارہ نو ہزار آٹھ سو عرب ہوگا وفاقی ترقیاتی منصوبوں کا حجم پندرہ سو عرب سوبوں کا دو ہزار پچانوے عرب روپے ہوگا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافے کا امکار کسانوں کو سستے کرزوں کی فراہمی کے لیے سکیم کا اعلان متوقع انرجی سیکٹر کے وفاقی ترقیاتی منصوبوں کے لیے تین سو اٹھتر عرب روپے کی تجویز انفراسٹرکچر کے وفاقی منصوبوں کے لیے آٹھ سو ستتر عرب مختص سالانہ انکم ٹیکس چھوٹ کی حد چھوئے لاکھ سے بڑھا کر نو لاکھ کرنے کی تجویز تنخواہ دار اور کاروباری طبقے پر بھی ٹیکس بڑھنے کا امکان کوئی مقدس گائے نہیں ملک سب ٹیکس سے ہی چل سکتا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ساپ ساپ بتا دیا کہا آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے سوا کوئی پلان بھی نہیں مذاکرات میں پیشرفت ہوئی سٹینڈ بائی ارنجمنٹ پروگرام کے اہداف پورے کیے گئے عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف کیا رما سال کرزوں کی اداگی میں کوئی مشکل نہیں ہوگی پالیسی ریٹ بددریج کم ہونا چاہیے گزشتہ چند مہ میں معاشی استحقام نظر آ رہا ہے مہنگائی کو سنگل ڈیجی تک لانے کا ازم روا بالی سال معاشی حجم میں گیارہ فیصد اضافہ بیرونی سرمہ کاری آٹھ فیصد سے بڑھ گئی ایف بی آر کے محاصل میں تیس فیصد اضافہ فیقہ سامدن ترسلہ تظر برامدات اور ٹیکس ریمنیو میں بہتری زرعی شبے کی کارکردگی 3.4 فیصد حدف کے مقابلے 6.3 فیصد ریکارڈ سٹاک مارکٹ میں 73 فیصد بہتری اقتصادی سربجاری بجلی گیس ہول سیل ریٹیل سمیت متعدد اہم معاشی حدف پورے نہ ہو سکے شرائع نمو 3.5 کی بجائے 2.4 فیصد رہی مہنگائی بھی کس کے مقابلے میں 23 فیصد ریکارڈ سنتی ترقی کا سالانہ 3.4 فیصد حدف حاصل نہ ہوا ملک کی آبادی 24 کروڑ 15 لاکھ ہو گئی دہی آبادی 17 کروڑ 77 لاکھ ریکارڈ شہری آبادی 9 کروڑ 37 لاکھ ہو گئی اقتصادی سربج کے مطابق ملک میں بیروزگاری کی شرع 6.3 فیصد ہو گئی روہ سال 8.62 افراد ملازمت کے لیے بیرون ممالک گئے وفاقی کابینہ کا بجل میں عوام کو ہر ممکن سہولت دینے کا فیصلہ فلاہ و بہبود کا خاص کیال رکھنے کا ازم قوم اقتصادی کاؤنسل ای سی سی کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی توسیق وزیراعظم نے کامیاب دورہ چین کے نتائج سے آگاہ کیا کہا سیکیورٹی سے متعلق معاملات ایجنڈے میں سرے فیرستے چینی باشینوں کی سیکیورٹی پر جوکین دہانی کروا دی چین کا عالی سطح وفت جلد پاکستان آئے گا شہباز شریف کی سی پیک ٹو جلد بننے کی نبی صدر ممکت سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تجاویز پر باگ چین عاصف زرداری نے کہا بجٹ میں متوسط اور غرید طبقات کا خاص قیار رکھیں واشیہ داب کی حصول میں تعاون کی یقین یہا نہیں بجٹ پر اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا شدید تحفظات کے اظہار بلاور بھٹو کے زیرے صدارت جلاز بجٹ کی حوالے سے باگ چیت تجاویز نامانے پر حکومت سے الہتگی کی دھمکی بجراظم کی زیرے صدارت تبانائی شعبے میں صلاحات کا جائزہ جلاز انٹی ڈی سی کی تنظیم نوکی پیش رفت پر بریفنگ شہباز شریف کی ملک میں آور بلنگ کے ساتھ باب کی سختی سے حیدائت کہا بڑھتی ہوئی گرمی کے پیشن نظر کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے گردشی کرزے پر کابو پانے کے لئے ایکنومک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے پیداواری صلاحیت موجود ہے سب کو بجلی دے سکتے ہیں کپیسٹی چارجز کا ازدہہ بجلی کا استعمال بڑھا کر کابو کیا جا سکتا ہے وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک نے بتا دیا کہا تمام ڈسکوز کے سارفین آور بلنگ کا شکار ڈسکوز کو پرائیوٹائز کر کے ہی بہتری آ سکتی ہے بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لئے تیار محمود خان اچکزیک کی سربراہی میں بات چیت شروع کرنے کی منظوری بینیسٹر گوھر نے کہا تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے بات آگے بڑھنے چاہیے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں معاف کرنے کو تیار ہیں ہمیں کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی بانی پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں تحریک انصاف کی قیادت خود کچھ نہیں جانتی ہم مذاکرات کس سے کریں مولانا فضل رحمان کا اجلاس سے خطاب کہا کوئی ایک سیاسی طاقت مسائل حل نہیں کر سکتی ملک میں نئے الیکشن چاہتے ہیں وزیراعلا پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کا ٹاز شعبہ صحت میں بڑی بنیادی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ بجٹ میں بیس فیصد اضافے کی منظوری نومہ میں بنیادی اور دہی مراکس کی ریویمپنگ مکمل کرنے کا حکم نواز شریف انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہ کی جلد تعمیر کے آغاز کا فیصلہ بھکر میں کتری اسپتال میں کینسر اسپتال اور راجنفور میں بڑا اسپتال قائم کرنے کی تجویز پر اتفاق مفت انسولین پروگرام شروع کرنے اور انجیوگرافی سرویسز کی آؤٹسورسنگ پر غور لوگوں کو تکلیف دینے والوں کا کڑا محاسبہ ہوگا مریم نواز کی بارنے خودت کے عزت قانون کے تین سیکشنز پر عمل درامت عدالتی فیصلے سے مشروع لاہور آئی کورٹ نے بغیر ثبوت دعویٰ دائر کرنے ٹرابونل کی تشکیل میں حکومتی کردار اور اسمبلی کی کارروائی سے استثناء کی شکوں پر عمل درامت حتمی فیصلے تک روک دیا بل کے خلاف ایمنڈ اور پی ایف یو جے کا بھی لاہور آئی کورٹ سے رجوع ام دشمنوں کے خاتمے کمیشن لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن گیارہ دہشت گردہ لاکھ متعدد ٹھیکانے تباہ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن فورسز پر آئی ای ڈی دھماکے کے بعد شروع کیا گیا واقعے میں کیپٹن فراز علیہ سمیت سات جوان شہید ہوئے تھے وزیراعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج ہے تحسین دہشت گردی کے مکمل خاتم اکیزم کا اظہار وزیراعظم کا کہنا ہے کوشش ہوگی شہدہ پیکیج تیس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ کیا جائے شب قدر میں موسیٰ نقوی کی جادگار شہدہ پر حاضری ایف سی ٹریننگ سینٹر میں پریٹ کا مہینہ کراچی والوں سے مینشپل چارجز کے الیکٹرک وصول کرے گی سڑکوں اور پولوں پر گاڑی چلانے والوں کو ٹال ٹیکس بھی دینا ہوگا سیٹی کاؤنسل جلاس میں قرارداد کسر ترائے سے منظور اور پونزیشن جماعتوں کی فیصلے کی مخالفت ایوان منہ ربازی چین پاکستان کے ساتھ سٹیٹیجک تعلقات مضبوط بنانے کا خواہش مند پاک چین دوستی کو کوئی طاقت قبضوں نہیں کر سکتی بیستر مستقبل کے لیے پاک چین مشترکہ کمیونٹی کا قیام اولین ترجیح ہے ترجمان چینی بزارت خارجہ کی پریس پریفی غزہ کے لیے انسانیت کی پکار اردن میں بینرل اقوامی کانفرنس غزہ سے فوج کا فوری انخلاب بھی ضروری اسرائیل کی عسکری امداد پر پابندی لگائے جائے نائے وزیراعظم سحاگڈار کا خطاب سلامتی کانسل کی قرارداد پر غیر مشروط عمل درامت کا مطالبہ اقوامی متحدہ کے سیکرٹی جنرل نے دو ریاستی حل کو پائدار امن کا راستہ قرار دیا دیگر شرقہ کا بھی فوری جنگ بندی پر زور خبردار ہوشیار ایک اور ہیٹ ویف کے لیے ہو جائیں تھے یار محکمہ موسمیات نے آئندہ دو روز شدید گرمی کی گھنٹی بجا دی آج اور کل میدانی علاقوں میں سورج کا پارہ ہائے رہے گا درجہ حرارت معمول سے چار ڈگری زیادہ رہنے کی پیشک ہوئی موسیقی